اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان کی آمد آمد ہے علم انسانیت اور پوری دنیا اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے شعبان معظم کے مبارک مہینے نے بھی دستک دے دی ہے اور شب برعد اپنی عظیم خصوصیات کے ساتھ بلکل دہانے پر کھڑی ہے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ دوہزار اکیس میں شب برعد انگریزی مہینے کی کون سی تاریخ میں مناقض ہونے والی ہے جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخو بھی جانتے ہیں کہ شب برعد شعبان معظم کی پندروی شب کو مناقض ہوئی ہے اب دوہزار اکیس کے کس مہینے کی کون سی تاریخ میں شعبان معظم کی پندروی شب پڑ رہی ہے اس کی تحقیق کے آئینے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شعبان معظم کی پندروی شم یعنی شب برعد دوہزار اکیس کے مہینوں میں مارچ مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو مناقض ہونے والی ہے آج شعبان معظم کی دو تاریخ ہے اور مارچ کی سولہوی تاریخ ہے اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اٹھائیس تاریخ یعنی اٹھائیس مارچ بروز اعتبار شعبان معظم کی چودہوی تاریخ ہونی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے متوادل ہو جاتی ہے تو اگرچہ اٹھائیس تاریخ بروز اعتبار شعبان معظم کی چودہوی تاریخ ہے تو اٹھائیس مارچ بروز اعتبار مغرب کے بعد شعبان معظم کی پندروی تاریخ ہو جائے گی تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اٹھائیس مارچ بروز اعتبار مغرب سے لے کر فجر تک یہ شب برت ہے اب آپ اپنی اپنی تیاریوں کا جائزہ لیں اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ آپ کو یہ عظیم رات کس طرح سے گزارنی ہے کس طرح سے اللہ کو منانا ہے کس طرح سے دروار ایزدی میں اپنی حاضری درز کرانی ہے یہ آپ پر منحصر ہے اللہ کی ذات سے ہمیشہ دعا ہے اور ہمیشہ دعا رہے گی کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں میں زیر شمار فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اس ناچیز کی آپ تمام حضرات سے معدوانہ درخواست ہے کہ اس ناچیز کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اور آپ تمام فرزندان توحید کی نیک دلی خواہشوں کو تکمیل فرمائے اور ہماری خواہشات اور ہماری نیک نیتوں کی تکمیل اپنے خزائنے غیب سے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ